تیرنا لب ہو گیا ہے تیرنا لب ہو گیا ہے بابا بولو بیٹا وہ آپ سے پیسوں کیلئے کہا تھا کچھ کیا آپ نے میں نے اس دن بھی تمہیں کہا تھا کہ اس وقت بہت مشکل ہے میرے لئے پیسے کا انتظام کرنا مشکل ہے ناممکن تو نہیں ہے مجھے ایک بات سچ سچ بتاؤ تم واقعی میں مشین امپورٹ کر رہے ہو جی دیکھو بیٹا ابھی تو میں کچھ نہیں کر سکتا تمہیں انتظار کرنا ہوگا تو ٹھیک ہے پھر آپ ایک کام کیجئے کیسا کام اس جائداد میں سے جو میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دیجئے بابا اس وقت مجھے پیسوں کی بہت سخت ضرورت ہے اس لئے بہتر ہی ہوگا کہ مزید سوال کیے بغیر آپ اس جائداد میں سے میرا حصہ ہے وہ مجھے دے دیجئے تم ہوش میں تو ہوش ہے روز بابا میں نے ایسا کیا کہہ دیا جس پر آپ اتنا چلا رہے ہیں صرف اپنا حق کی تو مانگا ہے کونسا حق کیسا حق ابھی میں مرا نہیں ہوں زندہ ہوں میں اتنا مت چلائیے آپ کا پلڈ پریشر ہائے ہو جائے گا نکل جاؤ اس وقت پر کمرے سے تم مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھ دی بابا گےٹ آؤٹائی سائٹ ایک بابا گےٹ آؤٹائی سائٹ ہاں بھائی صافیہ کو ابھی فون کر لے دا ہوں بعد میں تو پھر فرصت ہی نہیں ملے گی ابھی خبت موسیقی 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 ہلو میں کب سے تمہیں فون کر رہی ہوں فون کی نہیں اٹھا رہتے ہیں اب میری بات گورٹ سی سنینی دیکھو میں تمہیں کبھی بھی فون کر سکتا ہوں اور مجھے تمہاری کبھی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے تم ریڈی رہنا اور میری ایک گول پر کارابائی کرنے ہوگی تو BAR سمجھے ہاں ہاں وہ سب تو تحریک ہے دیکھو اس بار اس بار کوئی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے بہت صحیح طریقے سے تمہیں کام کرنا ہوگا دیکھو پہلی بار تو میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا لیکن اس بار اگر کوئی بھی غلطی کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑیں گی سمجھ رہے ہو نا گوڈ رکھتی ہوں فون کہاں رہ گیا یہ کھول پہ ریسیف نہیں کر رہا گھنٹا ہو گیا ہے اسلام علیکم کب سے فون کر رہی ہوں کہاں تھی فون بھی نہیں اٹھا رہے خیر چھوڑے یہ بتائیں کیسی ہے آپ کی حال ہیں ایک گھنٹے سے ویٹ کروں تمہارا کیسی ہوں گی میں ارے بسی نہیں آ رہی تھی سچ میں بہت دیر سے آئی ایمان سے انتظار کر رہا تھا اسی لیے کہا تھا تمہارے گھر کے عریب قریب مل لیتے ہیں ارے نہیں بہی نہیں اببہ جو ہے نا پوری اداکے میں گھومتے رہتے دیکھ لیتے نا تو بہت بڑی چھوڑا دویا تھی ہاں اچھا چھوڑو یہ بتاؤ اممہ سے بات کی ہاں میں نے کل ہی نا اممہ سے تمہارے بارے میں بات کی اچھا پھر کیا کہا انہوں نے اممہ تو بہت خوشی اور میں نے بھی کہہ دیا پوری فیکٹری میں نا مجھے ایک ہی لڑکی پسند آئی اور وہ ہو تم ویسے یہ بتاؤ تم کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے بہت ساری جب تم کو دیکھتا ہوں نا تو عجیب سے باولا سو جاتا ہوں دن میں سوتا ہوں رات کو جاتا ہوں اور کل تو مینیجر صاحب بھی کہہ رہا تھا بھائی تو اپنی نیٹ شفٹ کروالے اور تم میں پتہ ہے میں تمہیں کیوں پسند کرتے ہوں نہیں تو کیونکہ تم بہت معصوم ہے اور تمہارے جیسے نایاب لوگ اس دنیا میں بہت کم میری امی بینہ یہی کہتے ہیں امی کو کب بھیجو گے بریشتے کے لیے ہاں بھیج دوں گا اچھا باسنوں کونے گلی کے نکڑ پہ نا گنے کا رس والا کھڑا ہے تم کو پلا دوں میں اپنے پیسوں سے چلو ہاں چلو ویسے بھی پاک تو بند ہو گیا سات بجے کھلے گا چلو چلو پیسے تم ہی دو گے اچھا یہ بتاو لیک کیسا رہا ہوں اچھا یہ بھائی اگدو میں چین چھا رہا ہوں صحیح کیا بات ہے بڑی خوش لگ رہی ہوں خوش تو بہت ہوں کیونکہ اب اس کابل ہو گئی ہوں کہ مقتار بھائی کے پیسے ہم کے موپے ما سکتے ہیں اچھا یعنی ٹارگٹ پورا ہو گیا بلکل بہت اچھی بات تمہیں پتہ ہے مجھے تمہیں دیکھے بہت خوشی ہوتی ہے کتنی مینے سے تم نے اپنی فیملی کو مشکلات سے نکالے ابھی نہیں نوماد ابھی بہت کام باگی ہے باجی کی شادی کرنی ہے اور پھر یہ گھر خریدنا ہے ایک بار گھر خرید لوں اس کے بعد میری ساری پریشانیہ ہر ہو جائے فکر مت کرو یہ بھی ہو جائے گا اچھا کمرشلی شوٹ کیسی رہی یار زبردست پتہیں کمرشل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کم وقت میں اچھی پیسے مل جاتے ہیں یہ تو ہے لیکن اس بات کو مات بھول جانا کہ تم ڈرامو سے نکل گئی مارڈل بنی ہو ہم غریب ڈراما ایکٹرز کو مات بھول جانا ہرے یار تم لوگوں کو کون بھول سکتا ہے تمہارے ایسانات مجھے اچھی طرح ہے اور میں یہ ہمیشہ یاد رکھوں گی کہ آج جس مقام پر میں کھڑی ہوں اسے تمہاری وجہ سے اب ایسا بھی مات کاؤں اچھا کسی دن گھومنے چلی پہی کسی دن کیوں ابھی چلتے ہیں نا ابھی ہاں میرے خیال سے میرا لانس چین ہے وہ کروا کے چلتے ہیں ہاں ٹھیک میں آرہوں گا چینج کر کے میں شہروس کے روئیے کو بھول نہیں سکا ہوں پیسوں کی وجہ سے جائدات کا حق مانگنا میری سمجھ میں نہیں آرہا تجھے کیا لگتا ہے وہ شہروس بول رہا تھا کیا مطلب اممہ ارے تیرے سامنے شہروس کھڑا ضرور تھا لیکن وہ سوچ بینہ کی تھی جو اس کے دماغ میں ڈالی گئی تھی بابا اگر دادو کی یہ بات ٹھیک ہے تو انہیں تو بہت خطرناک بات ہے نا یہی بات تو مجھے تنگ کر رہی ہے آج وہ جائداد میں سے حصہ مانگ رہا ہے کل پتہ نہیں کیا ہوگا ابھی تو ہم نے ایمن کے سسرال جانا ہے وہاں پتہ نہیں کیا کیا ہوگا نہیں اممہ نہیں اس میں بینہ نہیں جائے گی بٹ بابا ہاں سب پوچھیں گے کہ بابی کیوں نہیں آئی کہہ دیں گے اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تجھے کیا لگتا ہے وہ اتنے آسانے سے مان جائے گی ہم شہروس سے کہہ دیں گے کہ اس کی بی بی کا روئیہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے ہم اسے اپنے ساتھ کہیں نہیں لے جا سکتے اور بینہ سے ڈائریکٹ بات کر دیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن بابا یہ کافی غلط بات نہیں ہوگی شہروس بھائی تو بہت برا مانیں گے اور اس کی بی بی نے جو کیا وہ غلط نہیں تھا میں میری تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ اب کیا ہوگا مجھے تو اس سے خوف آنے لگا ہے میں تو اب تک نہیں سمجھ سکی ان کو آخر وہ چاہتی کیا ہے وہ ہم سے شہروس کو الگ کروانا چاہتی ہے تاکہ وہ اس کے اوپر پوری طرح حکومت کر سکے سویٹی تم کیا ٹائپ کر رہی ہے آئے کچھ نہیں ایف بی پہ اسٹیٹس ڈال رہی ہوں فیلنگ اپسٹ تم نائی صدرو کی سویٹی کیا کروں کیا کروں کیا کروں کیا کروں کیا ہوگا کیسے ہوگا آئی ڈیا یار وہ تیرا مامو ہے نا وہ بنیان بنانے والی فیکٹری میں کام کرتے ہیں نا مجھے وہاں پہ فیٹ کرا دے فیٹ کرا دے پلیز پاگل ہو گیا کیا تیری جگہ وہ مجھے فیٹ کر لے گا میں نے پنگا شنگا نہیں لے میں نے نہیں کرنی کوئی نوکری شوگری مجھال ہے کہ آج تک میرے کوئی کام آیا ہو سالے دوستے کیا ہے ہر وقت توپیا پہناتا رہتا ہے مجھے چل تو جے کہا تھا اس پہ بھروسہ ناکر اس پہ بھروسہ کر رہا ہے آرے بے 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 حکلے اب تو لگوا دے نوکری اس کی اہم میں لگوا دے نکا کو میرا یار ہے یار چکری یار ہے تو میرا تک میرا میں لگوا دے تا ہوں سچ پتا سچ سچ اب انت سچ چھوڑ یار بتا کیا ہے کہاں مجھے اس کیا ہے میرا ایک چچہ آزاد بھائی ہے فیکٹری میں کام کرتا ہوں اس سے کہتا ہوں اپنے باہ سے بات کر کے تیری آپہ dicht اب بات کرنا بات کرنا آرے ایک تو صبر نہیں ہوتی چھوڑی تلے ساس لے میں کرواتا ہوں نا تک پاک ٹوپیاں کروارا ٹوپیاں کل آگئی یہ کہے گا کہ میرے کزن کی نوکری ختم ہو گئی یا یہ کہے گا اس فیکٹری میں کوئی نوکری نہیں ہے دیکھ لیے ایسی ہوگا ایسی ہوگا ابے اساق دیکھ یہ نہیں ہونا چاہیے خدا کی قسم دوچت ہی ختم کر دوں گا میں ابے ایک تو نوکری درباروں اوپر سے مجھے دھمکیا دیرا ہے با 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 بھائی نہیں نہیں میں پیار سے بات کر رہا ہوں یار پیار سے بات کر رہا ہوں تیرے ساتھ دھمکی نہیں دے رہا اور اسی پیار میں تو کل اسے پیٹ بھی رہا ہوگا دیور جو ابے چل نہ خود کوئی کام کرتا ہے نہ اس کو کرنے دے رہا ہے ابے درار ہے تجھے اس کی بات مان مانی ہو تجھے تیری ماں کی قسم بلکہ تجھے تیری سگی ماں کی قسم ابے سگی ماں ہے میری ابے سنتا سائی سب کچھ سچ سچ بتائیو اگر کل اس نے تجھے نوکری پہ نہ لگوایا تو پھر کیا کرے گا سچ سچ بتا تجھے تیری ماں کی قسم دی ہے میں نے یار وہ ماں کی قسم دے رہا ہے اب سچ تو بتانا پڑے گا انتا بول لا بول بچے بول خطوں کی طرح کوٹوں گا اسے میں یار وہ سچ بولنا پڑا مجھے بولا حسین میں نے وہ کہہ رہا تھا مجھے با با تے کس کے کام ابے نوکری میں دلوارو دبکی میوچے بھی دے رہا ہے تو چل بے پا تیری نوکری گئی تیل ہوگی تیری نوکری چل اے نہیں تو میری بات تو سن ابے صرف ایسی بولا ہے ایسی بولا ہے ایسی بولا ہے میں ماروں گا تھوڑی ہے تیرے چل بے دباؤ جا تم دونوں نہیں نہیں لگ ملی مجھے تیرے میں مجھے نہیں مار سکتا یار میں تو چل ابے ابے مختار تیری تو نوکری میں سام لے گا ابے مات جا یار اے نوکری کرے گا اممم اممم ارے کہاں رہ گئی ارے اممم باجی کا ہے سو گئی کیا ہاں سو گئی ہے کہہ رہی تھی سر میں بہت درد ہے اسی لئے آج جلدی لیٹ گئی ہے ہاں اممم اندازہ ہے مجھے بیچاری کافی تھک جاتی ہوں گی بیٹا تیری شوٹ کیسی رہی ارے ایک دم پرس کلاس اچھا چل اچھا ہاں امم میرا چیک آگے میں کل بینک میں جمع کروا دوں گی ٹھیک ہے اور جس دن پیسے مل جائیں گے اب اس دن مختار بھائی کے مو پر پیسے مار کے آنا ہاں اتنے پیسے جمع ہو گئے ہمارے پاس ہاں اممم اب اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ کرزہ بھی اتر جائے گا اور ہم اپنی زندگی ٹھیک سے گزار بھی سکیں یا اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے اس مسیبت سے جان چھوٹ گئی شیزہ تُو نے وہ کر دکھایا جو آج کل بیٹے بھی نہیں کرتے اللہ تجھے خوش رکھے بیٹا یہ سب تمہاری دعائیں ہیں ہمیں نہیں بیٹا اس میں تم دونوں بہنوں کی محنت بھی شامل ہے بس امم اب ایک دو دن میں پیسے مل ہی جائیں گے اور آپ مختار بھائی کو بلا کر ان کے پیسے ان کے مو پر مار دیں گے اور میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اب ہم اپنا گھر بھی شفٹ کریں وہ کیوں اممہ وہ اس لیے کیونکہ باجی مختار بھائی کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی اور میں چاہتی ہوں یہ مختار بھائی کا قصہ بلکل ہی ختم ہو جائے اور میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ہم گھر شفٹ کرنے کے بعد یہ منگنی بھی توڑ دیں گے دیکھ لے شیزہ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے ارے اممہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب اس کے مو پر پیسے پڑیں گے نا تو خود ہی چھپ ہو جائے گا ہمم اچھا مجھے نا بہت بھوک لگ رہی ہے جلدی سے کچھ کھانے کو دے دو ٹھیک ہے میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں لا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہوں علوں فرزانہ کیا بات ہے اپنے اس ایمان کو سمجھہ لیں کہ مجھ سے نہ پنگے مت لیا کریں میرے معاملات میں دکھر اندازی کرنے کی وہ کوشش بھی مت کریں نہیں تو اس کا وہ حال کروں گی نا کیا ہوا گیا ہے میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکاتی ہے وہ میں چاہتی نا تو اس کو ایسا سبق سکھاتی کہ وہ یاد رکھتی لیکن کیا کروں بعد میں مجھے تیرا خیال آ گیا اب میں تجھ سے کہہ رہا ہوں اس کو سمجھا دے اپنی زبان میں ورنہ بعد میں مجھ سے مت کہنا کہ یہ میں نے کیا کیا یہ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو میں دھمکی نہیں دیتی ہوں میں جو کہتی ہوں وہ کرتی بھی ہوں وہ تو اگر افیق سے میری بات نہ ہوئی ہوتی اب تک اس کا کام تمام ہو چکا ہوتا اچھا بات سنو میں اسے سمجھا دوں گا تم کچھ مت کرنا ٹھیک ہے وہ میری بات سمجھ جائے گی ہائے ہائے یہ تیرا ڈرہ ڈرہ سے انداز ایمان سے دل کاٹ کے رکھ دیتا ہے ہائے 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 مجھے پنگا لے گئے م بلند مکام کون 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 بھائی کیا بات ہے آج تو ہمارے آفیس میں ایکٹل سیکٹر لوگ آئے ہیں بھائی اٹھا اٹھا گراف لے لے بعد میں موقع نہیں میرے گا تجھے ابے جانا نام تو تجھے اپنا ٹھیک سا لکھنا نہیں آتا اٹھا گراف لینے کا کیا فائدہ بکواس تکر یہ باتا سادھی کا ہے سادھی بھائی ابھی تہلے سے دو منٹ پہلے ہی جلدی میں نکل گئے گاڑی لے کے اچھا ٹھیک ہے یار کھلے پسنا ایک چھوٹا سا کام ہے بھائی تو ایکٹنگ کرتا ہے نا تو میں بھی سوچ رہا تھا تھوڑی ایکٹنگ کرنوں دیکھے کوئی چانس دلوازے نا یار بیٹا یہ ایکٹنگ کرنا آسان کام نہیں ہے سمجھا ہی تمہیں ابے چھوڑ دے لوز دیکھتا ہوں میں بھی ٹی وی اللہ مافکرے ایسی ایسی شکلیں نظر لاتیں کہ در لگ جاتا ہے مجھے تو کیا مطلب مطلب یہی کہ ٹی وی بے جس لڑکے کو دیکھو شیف اٹی اٹی پڑائی بھی جیسے شیف کر لیں گے تو کام ہی نہیں ملے گا اور لڑکیاں تو توبہ 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 ایسی جین سے پہنتی ہیں بھائی جیسے بھائی لوگ نا جین سلوہ کر پہنتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے پہن کے سلوائی ہے پاگل آدمی یہ فیشن ہے فیشن اوے کائے کا فیشن یار فیشن تو بندہ اس لئے کرتا ہے کہ اس کے کر کے اچھا لگے ایسی فیشن کا کیا فائدہ جس سے آپ کی غربت سامنے آجائے پہلے میں سوچ رہا تھا تو ہی کام دلوا دوں لیکن اب دل کر رہے تو ہی چماتے کرا دوں تو ہمیں ایکٹر لوگوں کو بھرا کہہ رہے ایکٹنگ کر رہا تھا میں ایکٹنگ دیکھا تو دوکے میں آگیا ہے نا دیکھ تیرے بھائی کو بھی ایکٹنگ آتی ہے چانس دلا دینا بیٹا بچ رہنے دے کیا ہمیں ہی نہیں پتا کہ کس موکو دیکھ کے ہمیں خوف آتا ہے یار نوکیلے تو بات کو سمجھ نہیں رہا ہے میرے بھائی بھائی جب سادی آئے نا تو اس کو بول دینا نوکیلہ آیا تا مجھے کال کرے ضروری بات کرنی ہے اچھا بھائی میری بات تو سن یار یار ایکٹنگ میری اور ہاں ہاں سب ٹھیک بھابی کیسے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے کیوں کیا ہوا ایک ایمین وہ یار ایک خواب دیکھا ہے جیسا کیا ہواب میں خواب جگا کہ مری تمہاری بھاوی چھترناک والی لڑائی ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے کہ کہ وہ تمہارا ہال خراک کر دیں گے کیسے بات کر رہی ہے سادی میں سے پتہ ہے مری بھائی سے لڑائی تو ہوئی ہے دیکھا دیکھا میرا خواب سچ ہو گیا دیکھو وہ بہت چھترناک والی اسے بچ کے رہنا کیا ہو گیا تمہیں کیسے بات کر رہے ہو میں نے مجھے خود کائے کیا؟ انہوں نے کیا تمہیں کال کر کر کائے؟ نہیں نہیں خواب میں کائے گی وہ تمہارا حل خلاک کر گی بتایا نا بھی میں نے مجھے رکھتا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ہماری حال سے ہمیں چلنا چاہیے ہاں میں بیمار ہوں لیکن اس عورت میں مطلع جنے میری بات مامی مند بھلکا مطلع اس کو ٹھیک ہے چل اچھا میں یہ دیکھو میرا اشدہا کیا تیاری لگ رہی ماشا اللہ سے واہ 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 آج تو ادھا گارا شیزا بھی آپ پر موجود ہے لائک کیمرا ایکشن میرے جو مطلع یہ صحیح ہے چچی میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے جب کی بات تو ہو گئی میری بس دو سے تین دن لگے پھر جب جب مجھے مجھے ذرا یہ بتا دیجے کہ میری شادی کی دیٹ کب فکس ہوئے مطلع بھائی آپ کے کتنے پیسے تھی ہماری بھائی ہماری بھائی اے پگلی اب تو یہ گھر اپنا ہی ہے بہت جلد میری آپ لوگوں سے رشتے داری ہونے والی ہے اور اپنوں سے پیسے کون لیتا ہے آپ بتائیں پلیز کتنے پیسے تھے آپ کے پیسے تو بہت زیادہ تھے پر تم کی پوچھ رہی ہے کتنے تھے پانچ لاکھ پورے پانچ لاکھ صبح جا کر کیش کروالی جائے تیری پانچ لاکھ ہاں پورے پانچ لاکھ اب یہ چیک اٹھا اور نکل یہاں سے آج سے تیرا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اور دوسری باب ہم ریفت باجی کی منگی توڑ رہے ہیں آپ سے پکڑتنا چیک پاگل ہو گئے چچی یہ پاگل ہو گئے کیا بکواس کر رہی ہے یہ ٹھیک کہہ رہی ہے یہ چیک اٹھا اور یہاں سے نکل جا ریفت اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہاں گیا میں برباد ہو گیا اورپن رانچہ اورپن مجلوم لے مر بڑے بیاب روح ہو کر تیرے کھوچے سے ہم نکلے ارے تیرے کھوچے سے کیا نکلے تیرے دل سے ہی نکلے بن کریں یہ دراما مکتار بھائی اور کتنا برداش کریں ہم آپ کو ہاں صرف آپ کا کرزہ دینا تھا اس وجہ سے اتنا برداش کی ہے ورنہ آپ جس سے انسان کو کوئی گھر میں بھیرا گھسرے دے اب بٹھائیں یہ چیک اور دفاؤ جائے یہاں سے مکتار ہوں مکتار ہوں میں جھوڑوں گا نہیں میں تم لوگوں کو یاد رٹھنا یہ بات مار ڈالوں گا سب کو مار ڈالوں گا چٹ لینے آیا ہوں نکلے بچی ترین nowhere واو یہ آنا آتے ہیں ہلو ہلو جاگری ہو مجھے تو ایک گھنٹا ہو گیا یہ کیا بات ہو ہی سادی دیفنیٹلی جاگ رہی ہوں نا تب ہی تو تم سے بات کر رہی ہوں کیا سوتے ہوئے بات کرتی ہاں یہ بھی ہے تم سناوں کر کی تیاری کر لی ہاں ہاں بس اب یہ بھی جوتے پولیش کر کے بیٹھا ہوں تم جوتے پولیش کر لیتے ہو ارے ایسی پولیش کرتا ہوں ایسے چمکتا ہے لشکار ہے مارت نے بھئی میرے جوتے ہاں تو مطلب اب مجھے جوتے پولیش کرنے کی تینشن نہیں لینے چاہیے نا تم کر دیا کرو گے کیا؟ شاید کے بعد تم اسے جوتے پولیش کر رہا ہوگی ہاں مزاگ بھی نہیں سمجھتے تم اچھا مزاگ تھا یہ پھر ٹھیک ہے اچھا یہ بتاؤ کل میں کون سا دریس پہنو کون سا کلر پسند تمہیں امم نیلے رنگ کا پیننہ نیلے رنگ بہت چھ لگتا مجھے واو بلو اس مارے فریوٹ کلر نیلے رنگ کا پیننہ نیلے رنگ کا پیننہ اور اس کے ساتھ کی جولری بھی پہن لینا ٹھیک ہے امم بھی یہ سوچ ہی تھی ایک بڑا خوبصوری دریس ہے میرے پاس تو بس پھر وہی پہن لیا بسی بھی کچھ بھی پینلو یار اچھے لگتی ہو اہ تینکیو اہ گٹویل سون ہاں امم امم میں کھڑا تا کھڑا بلا ہے تو کل لنچ پہ ملتے ہیں اکی اللہ حافظ اوکی اللہ حافظ کیتنے اچھے لوگ کے ساری بات انہوں نے ساف اور کلیر کیا مجھے تو یکین ہی نہیں آرہا کہ سادی کی شادی کی تاریخ فکس ہوئی ہے مجھے یہ بات تو ہم میں بلکل ٹھیک کی ہے سادی کی شادی کی تاریخ تیہ ہوئی ہے مجھے ابھی بھی یکین نہیں آرہا مجھے ابھی بھی یکین نہیں آرہا کہ سادی کی تاریخ فکس کرنے کا کارنا مانا امن کی دادی کا تھا انہوں نے ہی کہا تھا سادی تیاری پکڑ لے پس ایک ہی بہی نا رہ گیا ہے اببہ مجھے کیا تیاری کرنے کی تیاری آپ لوگی کرنا ہے سادی کی اببہ کیا ہم اتنے کم باق میں شادی کی تیاری کر سکیں گے اببہ تم ٹینچن کیوں لیتی ہو اب تو ہر چیز ملتی ہے بس جب میں نوڈ ہونا چاہیے بس بیٹا پہنچ سے اسی دنیا میں ہوتے ہیں اچھا میں یہ سوچ رہی تھی کیا فرزانہ کیوں نہیں آئی تھی اممہ وہ در گئی ہوگی نا اس کو پتا ہے کہ ہم اس کا کیا آل کریں گے اس دن تو شرابہ سے بیٹے ہوئے تھے کیونکہ اس کا گھر تھا با اس کی باتیں سن کے میرے تو آگ لگی تھی میرا تو خیال ہے وکار بھائی خود جان بوجھ کر اسے نہیں دیکھا ہے دیکھا نہیں تھا تم نے اس دن بھی ناراض ہو گئے تھے ویسے اچھا ہی ہوا اس دن میں نہیں تھی ورنہا اچھی طرح بتاتی میں اس کو ارے چھوڑو نا ہم بھی کہا اس منحوس کو یاد کر رہے ہیں اچھا ہی ہوا نہیں آئی خس کم جہاں پاک ہے آہ دفع کرو میں ابھی اس کا ذکر سننا نہیں چاہتا اممہ آج آتی کھانے میں پلاو گناتا ہوں ایٹا میں کھلاتا ہوں نا تجھے جوتا پلاو تم بات بات پہ جوتی کیوں نہیں کھال لیتے ہو سال ہی باتیں چھوڑو سال ہی باتیں چھوڑو سال ہی کی شادی ہو رہی ہے اس بات کے عقیم دی آرہا موسیقی ہاں بھائی سب کچھ لوٹ کے لے گئے نگدی فون سب کچھ بس یہ اممہ کا فون رہ گیا اسی سے تم سے بات کر رہا ہوں ہاں بھائی تمہیں ایف اے ایر کٹوالو ہاں میں آ جاؤں گا صبح توارے پاس اچھا اللہ حافظ بابا آپ نے شہروز بھائی کو بتایا اے پتہ نہیں دونوں میاں بی بی کا فون آف آ رہا ہے پتہ نہیں کہاں چلے گئے اے میری تو جان نکل گئی تھی ہائے ہائے کیسے اس نے کن پٹی پہ پسٹل رکھ دی تمہارے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہاں سے پیچھے لگے تھے وہاں تو کوئی دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا میں نے تو لائف میں پہلی دفعہ دیکھا ہی سب کچھ میری تو ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا کچھ بتایا چوکیدار نے شہروز کب نکلا نہیں اس نے کہا کہ وہ ہمارے جانے کے ایک گھنٹے بعد ہی چلے گئے تھے تُو نے پولیس کو بتا دیا ہاں ہاں میں نے بات کر دی ہے وہ صبح جاؤں گا میں اس کے پاس تھا اے تادو سب خیریت تو ہے آپ کا ٹیکسٹ آیا کال می ارجنت مجھتا ہوسے تمہارا فون کیوں آ رہا تھا بابا بیٹری ختم ہو گئی تھی جیسی چارج پہ لگایا دادو کا میسیج دیکھا سب خیریت تو ہے نا سادی کے گھر سے واپسی پر ڈاکو نے ہمیں لوک لیا نگدی موبائل سب کچھ لوک کے لے گئے کیا یہ کیسے ہو گیا ارے کیا کیسے ہو گیا بس وہ لگایا پسٹر رکھی اور بس سارا سامان لے گئے وہ تو میں چلاک تھی میں نے اپنا موبائل چھپا لیا تھا بس وہ بج گئے تو چلو آپ جو ہونا تھا ہو گیا اب تو ہم نے امن کی شادی بھی اگلے مہینے کی پانچ تارک کو فکس کر دیا ارے آپ نے یہ سب کیسے تیہ کر دیا اور مجھے بتایا تک نہیں تو جی بتانے کی کیا بات تھی اور تو نے کونسا اس میں حصہ لینا تھا وہ تو وہ ہم لوگ سب موجود تھے تو میں نے سوچا کہ چلو ہاتھ کے ہاتھ رشتے کی بات پکی کر لو لیکن بابا اس میں تو صرف ایک مہینہ ہے ہم نے کونسا ہی تیاری کر دیا سب کچھ تو تیار ہیں بھائی یہ بھابی کھا ہے وہ اس کے سر میں در تھا آپ نے کمرے میں گئی ہے چلو اچھا ہے وہ آری رہی تو کچھ کہا دادی آپ نے نہیں وہ تو میں بس ان کو بول رہی ہم منوسو کو بھائیں سب لوٹ کے لے گئے وہ تو میں چلاک تھی کہ میں نے اپنا چشما اور موبائل دونوں چھوالیا تھا یہ بنا یہ بھی چلے جاتے ہیں بابا آپ نے پولیس کو کال کی ہاں بیٹا ہاں کال بھی کل دیئے اور ایف آئی آر بھی کٹوال دیئے بینہ بینہ پورا گھر چھان لیا تمہیں ڈھونڈتے ہوئے اور تم یہاں بیٹھئے ہاں بینہ سر میں بہت درد ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کچھ دے فریش ایڈ لے شاید بھی تھوڑا سکول مل جائے ہاں تمہارے گھر بینوں کو تو آج سادی کی گھر جانا تھا ہاں وہاں گئے تھے لیکن 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 راستے میں انہیں ڈاک پونے لکھ لیا سب کے سیل فونز اور کیش سب لکھ لیا اچھا اب یہ یہ کب ہوا بس وہی سادی کے گھر سے باپسی پر راستے میں کیا زمانہ آگیا کیسے کچھ کو لوٹ لیا جاتا ہے صحیح چھوڑو کوئی بات نہیں ان کے نصیب کثاؤں انہیں مل گیا یہ تم کیا بول رہی ہو میں تو سوچ رہا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ کسی کو کچھ نہیں ہوا پیسے کا کیا ہے آنا جانا ہے ہاں پیسوں کا کیا ہے پیسے تو پھر آ جائیں گے اچھا ہے نا ان لوگوں کی جان بجھ گئی اور بدا ہے کیا ایمان کی شادی کی date fix ہوگی ایمان کی شادی کی date fix ہوگی موسیقی 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 اور تمہارا حصہ تم تک پہنچا دیا جائے گا تم جانتے ہو کہ امانی کی کام میں امانداری ہب سے پہلا حصول ہوتا ہے آگے بہت بڑے بڑے کام آئیں گے ابھی تمہیں تیار ہیں بہت کام کر لیں تم نے میرے موسیقی تیرے نا لف ہو گیا ہے